یہ غزل کا ایک نام اردو کا پرچم لے کر آج پوری عدبی دنیا میں لہرہ رہا ہے ہندوستان کے مشاہرے ہوں یا پاکستان اور عرب ممالک کے مشاہرے ہر جگہ جناب عظم شاکری نے ہمارے اس خطے کی بہت ہی کامیاب نمائنگی کی ہے میں جناب عظم شاکری سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ترشیف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں تمام شورہ اکرام سے اجازت چاہتا ہوں اور صدرے مجھے پڑھئے پڑھئے مطلع پیش کر رہا ہوں آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے کیا اچھا مزرا ہے آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے زندگی بھر زندگی کا حق عدا کرتے رہے آنسوں سے دل کے زخموں ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر ایک پتھر موم ہو جائے اسی امید پر ہم نماز عشق پڑھ پڑھ کر دعا کرتے رہے دوستو یہ شیر بطور خاص انشاءاللہ مجھے امید ہے جہاں جہاں تک حضرات ہیں کوئی بھی شخص خاموش نہیں رہے گا سنیے گا آپ حضرات جی تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن رات بھر ہم دل کے زخموں پر ہوا کرتے رہے آنسوں سے تیز اتنی ہو گئی تھی اپنے سینے کی جلن رات بھر ہم دل کے زخموں پر ہوا کرتے رہے آنسوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے اور دوستو یہ شیر بطور خاص جس کے لیے غزل کہی گئی دوستو یہ شیر سمات فرمائے گا کبھی کبھی یہ قیفیت ہوتی ہے کسی کو رخصت کرتے وقت کہ رویا بھی نہیں جاتا ملازہ فرمائے گا میں شیر پیش کر رہا ہوں ملازہ فرمائے گا میں شیر پیش کر رہا ہوں وقت رخصت بھت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے وقت رخصت بھت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے روشنی آنکھوں کی آنکھوں سے جدا کرتے رہے آنشوں سے وقت رخصت بھت بنے ہم ایک کونے میں کھڑے روشنی آنکھوں کی آنکھوں سے جدا کرتے رہے آنشوں سے دل کے زخموں کو ہرا کرتے رہے زندگی بر زندگی کا حق ادا کرتے رہے اور یہ مقتے کا شیر شب کی بے چینی کالم سنیے گا دوستو شب کی بے چینی کالم عزم ہم سے پوچھئے شم میں دل پوچھتی رہی ہم رت جگہ کرتے رہے شب کی بے چینی کالم عزم ہم سے شب کی بے چینی کالم عزم ہم سے پوچھئے شم میں دل پوچھتی رہی ہم رت جگہ کرتے رہے آسوں سے دل کے زخموں کو ہرا دوستو تین چار سے نئے اور سن دیجئے گا جو پھولوں سے سنے گا دوستو خاموش ہو جائیں جو پھولوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں جو پھولوں سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ خوشبو کا ایک حصہ ہو جاتے ہیں وہ خوشبو کا ایک حصہ ہو جاتے ہیں اور شیر سنیے گا رونے والو ان کو دامن میں رکھ لو رونے والو ان کو دامن میں رکھ لو ورنہ آسو آوارا ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ اس شیر پر بھی کوئی خاموش نہیں رہ گا رونے والو ان کو دامن میں رکھ لو رونے والو ان کو دامن میں رکھ لو ورنہ آسو آوارا ہو جاتے ہیں شیر سنیے گا عشق میں اپنی جان لٹانے والے لوگ عشق میں اپنی جان لٹانے والے لوگ مر جاتے ہیں پھر زندہ ہو جاتے ہیں مر جاتے ہیں پھر زندہ ہو جاتے ہیں دولت کا نشہ بھی کیسا نشہ ہے دولت کا نشہ بھی کیسا نشہ ہے گونگے بہرے لوگ خدا ہو جاتے ہیں دولت کا نشہ بھی کیسا نشہ ہے گونگے بہرے لوگ خدا ہو جاتے ہیں دوستو دو تین شیر کے لیے حکم دیا مجھے سماعت فرمائے گا میں پیش کر رہا ہوں لہو آنکھوں میں آ کر جم گیا ہے لہو آنکھوں میں آ کر جم گیا ہے یہ دریہ بہتے بہتے تھم گیا ہے یہ دریہ بہتے بہتے کیا کہنا ہے عظم صاحب لہو آنکھوں میں آ کر جم گیا ہے یہ آنکھیں پھر برسنا چاہتی ہیں یہ آنکھیں پھر برسنا چاہتی ہیں ابھی برسات کا موسم گیا ہے ابھی برسات کا موسم گیا ہے یہ دریہ بہتے بہتے تھم گیا ہے دو تین شیر کے لیے اور حکم ہے وہ پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں ملائزہ فرمائے گا دوستو نہیں پہلی بار میں گھوڑ سے سن لینا چاہیے آپ کو میں پیش کر رہا ہوں یہ آنکھیں پھر برسنا چاہتی ہیں یہ آنکھیں پھر برسنا چاہتی ہیں ابھی برسات کا موسم گیا ہے ابھی برسات کا ملائزہ فرمائے گا تین چار شریعے سن لیں سجدھج کر اب دروازے پر بیٹھے ہیں سجدھج کر اب دروازے پر بیٹھے ہیں غم خوشیوں کا بیس بدل کر بیٹھے ہیں غم خوشیوں کا بھیس بدل کر بٹھے ہیں اور میں یہ شیر آپ کے لیے سنے گا آپ تو ایک دو گھونٹی پی کر چلک گئے سنے گا شیر آپ تو ایک دو گھونٹی پی کر چلک گئے ہم سے پوچھو دریاں پی کر بٹھے ہیں آپ تو ایک دو گھونٹی پی کر چلک گئے ہم سے پوچھو دریاں پی کر بٹھے ہیں شیر آپ ملاحظہ فرمائے گا کیا بتلاوں کونسا کس کا قاصد ہے کیا بتلاوں کونسا کس کا قاصد ہے چھتری پر تو کئی کبودر بیٹھے ہیں چھتری پر تو کئی کبودر بیٹھے ہیں چھتری پر تو کئی کبودر بیٹھے ہیں اور دوستو یہاں اہلِ ذوق حضرات تشریف فرمائے ہیں دوستو استاد شاعر شوق وزیر گنجوی صاحب تشریف فرمائے ہیں منصور عثمانی صاحب ہیں حسیب سوز صاحب ہیں عقیل بھائی اور ہندوستان کے مقبول تری شاعر جوہر کانپولی صاحب تشریف فرمائے ہیں میں پیش کر رہا ہوں یہ شیر سماعت فرمائے ہیں اس میں ایک جو نیا پہلو ہے جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں چھتری پر تو کئی کبودر بیٹھے ہیں اس کی آنکھ میں آسو دیکھ لگتا ہے اس کی آنکھ میں آسو دیکھ لگتا ہے ایک کشتی میں ساتھ سمندر بیٹھے ہیں ایک کشتی میں ساتھ سمندر بیٹھے ہیں چاہ کہنا ہے عظم صاحب اس کی آنکھ میں آسو دیکھ لگتا ہے ایک کشتی میں ساتھ سمندر بیٹھے ہیں فاقوں کا بازار لگانے والے سن فاقوں کا بازار لگانے والے سن ہم بھی پیٹھ سبان کے پتھر بیٹھے ہیں ہم بھی پیٹھ سبان کے پتھر بیٹھے ہیں شکریہ بھو ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں یہ غم بھی کیا شرارت کر رہے ہیں ہمارے دل سے ہجرت کر رہے ہیں پرانے پیڑ اندھی بارشوں سے پرانے پیڑ اندھی بارشوں سے پرندوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور یہ شعر بطور خاص سبھی غم مقتدی بن کر کھڑے ہیں سبھی غم مقتدی بن کر کھڑے ہیں میرے آسو امامت کر رہے ہیں میرے آسو امامت کر رہے ہیں بھرو سے مند شہزادیں اب تو بھرو سے مند شہزادیں اب تو امامت میں خیانت کر رہے ہیں دوستو جب ہم اپنے گھر سے اپنی بہنیا بیٹی کو رخصت کرتے ہیں جو قیفیت ہوتی ہے میں نے اس قیفیت میں یہ شعر بنا لیا ہے ملاحظہ فرمائے گا وفائیں ہاتھ باندھے رو رہی ہیں وفائیں ہاتھ باندھے رو رہی ہیں خوشی ہم گھر سے رخصت کر رہے ہیں خوشی ہم گھر سے رخصت کر رہے ہیں یہ غم بھی کیا شرارت کر رہے ہیں شکریہ